انلاک فرسٹ کا آج دوسرا دن ہے اور ایسے میں جہاں پر بہت ساری چیزوں میں ریائت اور چھوٹ دی گئی وہی پر چنوتیاں بھی بہت زیادہ ہیں آت نربھر بھارت کے فامولے پر دیش آگے بڑھ رہا ہے لیکن آج پردار منطری نرند مودینی دیش کے سابنے آت نربھر بھارت کے لیے کیا خاکہ پیش کیا ہے فائیو آئی کا فامولہ انہوں نے پیش کیا ہے آئی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ریپورٹ کے ذریعے کورونا وارس سنکٹ کے پیش پیم مودینی منگلوار کو کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری یعنی کی سی آئی اے کے سالانہ ستر کو سمبودھت کرتے ہوئے موجودہ وقت میں دیش کی دشا اور دشا کا خاکہ پیش کیا پیم نے دیش کے سب اس سیکٹر کو اتصاہت کرتے ہوئے کہا کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہر مشکل سے باہر نکلنے کا راستہ بنا ہی لیتا ہے ہم کورونا وارس سے لڑنے کے ساتھ اردھ ویوستہ کو سدھارنے کے اہم پریاس کر رہے ہیں آتمن نیر بھر بھارت کا مطلب ہے کہ ہم اور جاندہ سٹراؤنگ ہو کر دنیا کو ایمبریس کریں گے آتمن نیر بھر بھارت ورل اکانومی کے ساتھ پوری طرح انٹیگریٹیڈ بھی ہوگا دیش کی کاروباریوں میں آتم بشواس پردہ کرتے ہوئے پی ایم نے کہا کہ آپ ایک قدم آگے بڑھائیے سرکار چار قدم آگے بڑھائے گی اب ضرورت ہے کہ دیش میں ایسے پروڈکٹس بنیں جو میڈ ان انڈیا ہوں میڈ فور دو ورلڈ ہوں پی ایم نے کہا کہ سی آئیے ہر سیکٹر کو لے کر ایک ریسرچ تیار کرے اور پلان مجھے دے مہارت کی انڈسٹری کو اب ضرورت ہے کہ دیش میں ایسے پروڈکٹس بنیں جو میڈ ان انڈیا ہو میڈ فور دو ورلڈ ہو کیسے ہم دیش کا آیات کم سے کم کریں اسے لے کر کیا نئے لکشت یہ تائے کیے جائیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں تمام سیکٹرس میں پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے اپنے ٹارگیٹ تائے کرنے ہی ہوگے دیش کے ہر ورک کے ساتھ سرکار کے سہیوگ کی بات کرتے ہوئے پی ایم نے آت نربھر بھارت بنانے کے لیے 5i کا فامولا بھی دیا جس میں intent, inclusion, investment, infrastructure اور innovation کے فامولے پر پی ایم نے دیش کو آگے لے جانے کی بات کی سی آئی اے کی اس بارشک سطر میں پی ایم نے جو بھروسہ اور اتصاہ دیا ہے امید ہے کہ کورونا سے نپٹنے کے ساتھ ساتھ عارت ویوستہ بھی پٹری پر ضرور آئے گی بیورو ریپورٹ آرین ٹی وی اتر بردیش اتر اکھنڈ موسیقی